بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا بند عظیم کسی کو عذاب نہیں کرنا چاہتا جہنم تو خدا نے بنا دی ہے لیکن یہ جو سلسلے معافی کے رکھے ہیں وہ بہت وسیع ہیں اس کی طرف سے معاف کر دینا چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا عجر بنا دینا آپ ایک ہلکا سا کام کر لیں کہیں کہ جناب یہ ایک اندھا کھڑا ہے سڑک پہ اس کا ہاتھ پکڑ کے سڑک پار کروا دوں چالیس سال کی عبادت کا سوا بتا کرنا یہ صرف اس لیے ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے اس کی ان مہربانیوں کے باوجود اگر کوئی شخص جہنم چلا جاتا ہے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے کہ وہ تو ہر حال میں انسان کو معاف کرنا چاہتا ہے آپ دیکھیں گفتگو جو نبیوں کے ساتھ خداوند کی ہے وہ روایات میں نقل کی گئی ہے انبیاء کے ساتھ گفتگو بندوں کے حوالے سے خدا نے وہ واسط طور پہ ایک پیغام ہے در حقیقت بندوں کے لئے اور نقل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے حضرت یونس کا واقعہ قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ خدا نے بیان کیا یہ حضرت یونس کا واقعہ ہے حضرت یونس نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے تیس سال کی عمر میں خداوند عظیم نے حضرت یونس کو رسول بنایا نینوہ موسل میں یہ نبی تھے خداوند عظیم میں اور تینتی سال حضرت یونس نے تبلیغ کیا تینتی سالوں میں جو نتیجہ ہوا اسلام لانے والوں کا کوئی دو فرد تھے ایک روبیل جس کا تعلق خانوادہ نبوت سے تھا یہ اہل علم تھے اہل حکمت تھے اور ایک تنوخہ جو صرف عابد تھے اور علم نہیں رکھتے تھے حضرت یونس کی قوم نے حضرت یونس کو قتل کی دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ اگر آپ تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے حضرت یونس نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بارِ الٰہ یہ قوم صدرنے والی نہیں ہے لہٰذا فَانْزِلْ عَلَيْهِمْ عَزَابَ خداوندہ ان پہ اپنا عذاب نازل فرما اس لیے کہ یہ اسلامی ہو سکتے میں نے تینتی سال دن رات تبلیغ کی ہے یہ نہ تجھ پہ ایمان لے آئے نہ میری رسالت کو مانا بلکہ آپ مجھے قتل کی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں یہ جب حضرت یونس نے عرض کیا بارگاہ خدا نے یہ روایت ہے جو پانچوے امام نے ارشاد فرمائی ہے کہ رائے تو فی کتابِ علی علیہ السلام میں نے اسے کتابِ امیر المؤمنین میں دیکھا ہے اور امیر المؤمنین نے اس پوری تفصیل کو خود لکھا ہے کہ یونس نے جب یہ کہا حضرت یونس نے روحی لہو الفیدہ تو خدا بند عظیم اس سے پہلے مولا نے حضرت یونس کے حوالے سے تفصیل بھی ذکر کی ہے کہ یونس تیس سال میں نبی بنے تینتی سال تبلیغ کی لیکن یونس حضرت یونس جو ہے وہ اس طرح بوجھ جو قوم نے ڈالا تھا حضرت یونس پہ اسے برداشت نہیں کر پائے لہٰذا بارگاہ خدا میں عذاب کی دعا کی آپ یہ سنیئے کہ خدا نے مقابل میں حضرت یونس کو کیا ارشاد فرمایا خدا ارشاد فرماتا ہے کہ یونس یونس دیکھو یہ انسان ہے ان میں بچے بھی موجود ہیں ماں کے شکم میں بچے موجود ہیں بوڑے موجود ہیں بوڑی عورتیں موجود ہیں مستضعف موجود ہیں یونس میں بچوں کو سزائیں نہیں دیتا ہوں بڑوں کے گناہوں کی وجہ سے لہذا تم یہ درخواست مجھ سے نہ کرو یونس میں اپنی علوہیت کے لحاظ سے ربوبیت کے لحاظ سے اپنے بندوں کی توبہ کا منتظر رہتا ہوں میں عذاب نہیں کرنا چاہتا ہوں میں منتظر رہتا ہوں یہ توبہ کریں گے یہ حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا تھا کہ حضرت ابراہیم نے جب وہ ملکوت کا مشاہدہ ہوا تو روایات میں ہے کہ خدا نے ہجابات اٹھا دیئے زمین و آسمان کہ تمام ہجابات حضرت ابراہیم کے لئے وَقَذَا الْكَلِيَنُورِيَ عِبْرَحِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَلَا ہجاب اٹھ گئے حضرت ابراہیم نے دیکھنا شروع کیا برائی ہو رہی ہے فلان جگہ پر دو بندے گناہ کر رہے ہیں حضرت برداشت نہ کر سکے ارشاد فرمایا خدا بندہ انہیں مار دیئے بھی نافرمانی کر رہے ہیں خدا نے مار دیا ابراہیم نے جو کہ کہا تھا پھر دو بندے اور دیکھے پھر کہا پھر دو بندے اور دیکھے پھر کہا خدا نے مان لیا چوتھی دفعہ اب یہی بات کی تو خدا نے ارشاد فرمایا ابراہیم مجھے خدای اپنی مرضی سے کرنے پہ آف ایسا نہ کرو ابراہیم میں دیکھتا ہوں گناہ کرنے والوں کو کہ ان کی نسلوں میں کوئی مومن تو نہیں آنے والا ہے میں اس مومن کے صدق ان کو معاف کر دیتا ہوں اور یہ بھی ممکن ہے توفیق کے توبہ پالے لہٰذا ایسے نہ کرو ابراہیم بے اینہی حضرت یونس نے جب یہ کہا تو خدا نے کہا کہ میں انتظار کرتا ہوں اپنے بندوں کی توبہ کا میں بہت مربانی کرتا ہوں بہت نرمی کرتا ہوں اپنے بندوں کے ایسا نہ کرنا حضرت یونس نے عرض کیا کہ بارے الہ میں تیرے لیے غصے ہوا ہوں تیری خاطر تجھے نہیں مانتے تیری نافرمانی کرتے ہیں بارے الہ یہ میں نہیں سمائی تک یہ صدرنے والے پھر خدا نے ارشاد فرما اے یونس انہم عبادی میعاتو الف او یزیدون یہ کم نہیں ہیں لاکھ سے اوپر ہیں یہ افراد یونس یہ میرے شہروں کو آباد کرنے والی میری مخلوق ان سے آگے نسل پیدا ہوں میں والی ہیں یونس نہ کرو پھر حضرت یونس نے پھر دعا کی بارے الہ یہ نہیں صدرنے والے ان پہ عذاب ناصل فرم خدا کا چونکہ رسول ہے لہٰذا خدا نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے یونس بتا دو ان کو پندرہ شہوال کو بدھ والے دن سورج نکلنے کے بعد میرا عذاب نہ سکھو جاؤ قوم کو بتا دو حضرت حضرت یونس اس نے کہا کہ بہتر نہیں ان کو اطلاع کر دیں کہ عذاب آنے والے کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے ان کو رگڑا کھانے دیں ربیل کے پاس ربیل کو جا کے بتائے حضرت یونس نے کہ عذاب کا وعدہ ہو گیا ہے ربیل نے کہا کہ دیکھیں آپ نبی کریم ہیں آپ وہ کام کریں جو ایک کریم نبی کو کرنا چاہیئے جاؤ خدا کے پاس خدا سے عرض کرو کہ انہیں معاف کر دے خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں عذاب کرنے کر دے خدا کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے جاؤ خدا سے عرض کرو معاف کر دے چونکہ وہ خانوادہ نبوت میں سے تھا اور اہل علم اور حکمت تھا اس نے بہت عرض کیا کہ نہیں اے نبی خدا آپ جائیں خدا سے معافی طلب کریں ان کو معاف کر دے خدا لیکن تنوخہ مقابل میں ڈٹ گیا کہ نہیں یہ نافرمان خدا کے گناہکار پھر آخری بات کی روبیل دیکھیں اے نبی خدا اگر آپ چلے جاتے ہیں عذاب کا وعدہ دے کر اور ان لوگوں نے توبہ کر لی بارگاہ خدا میں اب خدا معاف کر دے گا ان کو جب وہ توبہ کریں گے خدا معاف کر دے گا بہتر یہ ہے کہ آپ معافی لیں کے لئے نہیں مانے حضرت یونس اور حضرت یونس نکل گیا آبادی سے شوال چڑ گیا جناب روبیل نے قوم کو اعلان کیا کہ دیکھو میں تمہارا خیرخواہ ہو تم مجھے جانتے ہو نبی خدا کو خدا نے وعدہ عذاب دیا ہے لہذا عذاب یقین نام ہے یہ بات یقینی ہو گئی ہے کہ عذاب خدا وندی آئے گا آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو تبدیل کریں توبہ کریں بارگاہ خدا قوم سمجھتی تھی کہ روبیل کی باتوں نے اثر کیا اور پوچھا کہ بتاؤ ہم اب کیا کریں کہا کہ تم توبہ کرو ایمان لے آؤ اور جس دن عذاب آنا ہے اس دن نکل جاؤ شہر سے باہر نکل جاؤ اور اپنے بچوں کو ماں سے الگ کر دو اور خدا کی بارگاہ میں مسلسل گڑ گڑاؤ گڑیا کرو خدا معاف کر دے گا تو خدا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ کسی کو بھی کسی قوم کو بھی اس کے ایمان نے اس طرح فائدہ نہیں دیا ہے جس طرح سے قوم یونس کو ان کے ایمان نے فائدہ دیا یہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو کس طرح سے ایمان انسان کو فائدہ دیتا ہے لہذا انہوں نے توبہ کی فآمن بی رب وہ ایمان لے آئے خدا کہتا ہے فکشفنا انہم العذاب عذاب الخضی فی الحیات الدنیا ہم نے وہ جو شدید ترین عذاب تھا جو دنیا وی لحاظ سے برباد کر دینے والا تھا ہم نے وہ عذاب ان سے دور کر دیا وَمَتْ دَعْنَا هُمْ الْاحِينَ اور پھر ہم نے ان کو زندگی عطا کی ایک مقصوص ٹائم تک تو یہاں پہ جب بودھ کا دن ہوا تو طلوع فجر سے پہلے جناب روبیل کی بات پہ انہوں نے عمل کیا چونکہ وہ باہر چلے گئے توبہ کی ایمان کو قبول کیا اور گڑھ گڑھانا شروع کیا بارگاہ خدا میں جب سورج نکلا تو زرد آندیاں چلنا شروع ہو گئے عذاب خدا بند عظیم کی نزول کی ابتدا شروع ہو گئی اور آندیاں چلنے لگی وہ اور گڑھ گڑھ اور گریہ کی اب آرگاہ خدا بند عظیم نے اس رفیل سے ارشاد فرمایا کہ اس رفیل جاؤ اس قوم کی توبہ کو میں نے قبول کر لیا ہے اس عذاب کو ان سے ڈال دو جاؤ اس رفیل نے عرض کی بار الہ یہ عذاب تو ان کے کندہ تک پہنچ چکا ہے کہا نہیں میں نے روک کے رکھا ہوا ہے تم جاؤ جناب اس رفیل آئے اپنے پروں کے ذریعہ سے اس عذاب کو ڈالنا شروع کیا اور موسیل کے پہاڑ کے اوپر جلوہ بن گیا اس پہ جا کر اس عذاب کو ڈالا اور خدا بند عظیم نے اس قوم کو ماف کر دیا یہ ہے خدا کا لطف و کرم انسان کے اوپر خدا اتنا کریم ہے اپنے بندوں پہ لہذا وہ آمادہ ہے ماف کرنے پہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا یہ آسمان نہیں مراد ہے آسمان رحمت مراد ہے وہ دروازے کھول دیتا ہے خدا بند عظیم کوئی اعلان ہوتا ہے اس کی طرف سے فرشتے اعلان کرتے ہیں رات کو کہ کوئی ہے بارگاہ خدا میں حاضر ہو معافی طلب کرے اور خدا اسے معاف کرتے خدا مندہ ذر رہتا ہے